آپ کو بھی غیب کا علم ہو رہا ہے غرض یہی نہیں ان کی بات ہوتی تو ہوتی اور سنیں دیوبند سہارنپور میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نوراللہ مرقدہو کے خادموں میں ایک صاحب تھے شاہ عبد الرحیم نہیں بلکہ ان کے خادموں میں ایک صاحب تھے جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے اللہ اکبر ڈانٹے دی ہوئی تھی انہوں نے استنجے نہیں حضور استنجہ کرنے جائیں صحابہ استنجہ کرنے جائیں انہیں انوار نظر نہ آئیں انہیں اس کی فکر نہ ہو دیوبند کے ان صوفیوں کو اور ان ملانوں کو اور ان ذرس حدیث کے دعوے کرنے والوں کو انہیں ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں یہ کتنی بڑی بےہیائی اور بےغیرتی کی بات ہے یہ اسلام کے ساتھ مذاب نہیں ہے جو کیا اسلام کی تبلیغ ہے تم کیا بتانا چاہتے ہو اس واقعے سے تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو منصور حلاج نے کوفے کی دھرتی پر پھیلائیا تھا اور دنیا کے اندر پھیلائیا تھا تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو جنید اور بغدادی اور چبلی اور دوسرے باطل صوفیہ نے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلائیا تھا تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو ہندووں اور یہودیوں نے اپنا عقیدہ پھیلائیا ہے کہ ذرے ذرے میں عشور اوتار لیتا ہے تمہیں ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے تم پیشاپ کرنے نہیں جائے ہندوستان کی دھرتی پر دیوبند میں انہیں انمار نظر آتے ہیں اور کیا بڑی بات ہے بھائی ہو سکتا ہے باقاعدہ دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لئے حضور آئے تھے ایک پاکستان کا قادری ہے کوئی پادری اس نے حضور کو منحاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لئے بلایا تھا پاکستان میں ٹکٹ دے کر کے اور باقاعدہ بکواس کیسٹوں میں موجود ہے جو دنیا کے سامنے ننگا ہوا ذلیل ہوا اور دنیا نے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا اس نے سوچا ہوگا کہ جس طرح دیوبند کے لوگوں نے اتنا بڑے بڑے جھوٹ بول کے دنیا میں شہرت لے لیے لاہم مرحاج القرآن پہ بھی کب پھاک کے لے لیں شہرت لیکن اس دور میں اس دور میں ذرا حق بولنے والے تھوڑے کم تھے لیکن آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم جیسے طالب علم موجود ہیں تم پہلے ہم سے تو بات کرو ہم سے گفت ہو کرو تم کہاں توڑتے ہو ادھر ادھر ان ادھر ادھر کی باتوں میں تو ان کو انوار نظر آتے تھے دیوبند کے حضرت کو اور خادم کو انوار نظر آتے تھے اور تو خیر یہ دیکھیں آپ اس طرح سے انہوں نے یہ غیب دانی یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس طرح غیب کا دعویٰ کیا اور یہ سراسر اسلام کے مزاج کے خلاف اور توحیب کے خلاف ہے جو سراسر شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا فلا بھی غیب جانتا ہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے وہ پرلے درجے کا کیا ہے کافر ہے یہ فقہ کی کتابیں خود موجود ہیں اور ہنفی فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے شاید شیخ الحدیث کو پتا نہ ہو اور انہوں نے اس طرح کے واقعات انہوں نے لگ دیئے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا